ملو فرینڈز ہمارا آج کا ٹوپک ہے بچے کے چہرے شریر پر لال دانے لال فنسی لال چکتے ایلرجی ہونے پر کیا گھرے لو اپائے اپلائی کریں تو آپ گھرے لو اپائے اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ بیبی کی فنسی میں درد نہ ہو بچے کی فنسی پک نہ جا اور تیجی سے نہ فیلے بچے کو بیماری سے بچانے کے لیے ویکشینیشن جرور کروائیے بیبی کے ڈائپر کچھ دیر میں چیک جرور کریں دن میں ایک یا دو بار بینا ڈائپر کے رہنے دیں اسکین پر نمی بنی رہتی ہے اس سے بیبی کو فنسی اور ریسس سے بچا ہو سکتا ہی بیبی کے کپڑوں کو ہمیسا انٹری سیپٹک سے دھویں بیبی کو نرم ڈھیلے ڈھالے کوٹن کے کپڑے پہنائیں بچے کو زیادہ دیر دھوپ میں نہ رکھیں انفیکشن کی وجہ سے فنسی تیجی سے فیلتی ہے پس نکلتا ہے اسے انٹری سیپٹک سے ساف کریں فوڑے کو سکھا لیں پھر پٹی سے ڈھگ دیں درسری جگہ فیلنے سے بچا ہوگا بچے کو فوڑے کی روز ڈریسنگ کریں بچے کے فنسی پس رکت آنے لگے تو روی سے ساف کریں پانی میں چار بون انٹری سیپٹک لیکوٹ کو ڈال کر ساف کریں بچے کو سنتولی تو سوستہ ہار دیں بچے کے فوڑے فنسی کو گندے ہاتھوں سے ناچ ہوئے بچے کی فنسی زیادہ پک گئی ہے تو آپ اسے گرم پانی سے سکھائی کریں گنگونے پانی میں بھگو کر رکھیں فوڑے کا اس سے درد کم ہوگا اسے ریلیف ملے گا اور جو فنسی میں پس ہے وہ باہر آنے میں اسے ہیلپ ملے گی انفیکشن کی وجہ سے فنسی تیجی سے فیلتی ہے اس لیے آپ ساف سفائی کا وشیش دھیان دیجئے اگر بچے کو بار بار فنسی ہوتی ہے اس میں خجلی ہوتی ہے اس میں جلن ہوتی ہے تو آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ کیا گھرے لوپ آئے اپنائی کرنا ہے فرشٹ ہے ہلدی ہلدی میں انٹیسپٹک گند ہوتا ہے بچوں کے فوڑے فنسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اوپر آپ ہلدی پاوڑر لگائیے ہلدی کا لیپ بنائیے پانی میں گھول کر تھوڑا آپ کو موٹا ہی رکھنا ہے بیبی کو آپ ایک دن میں تین سے چار بار ہلدی کا لیپ لگا سکتے ہیں اس سے فوڑی میں ریلیپ ملے گا اور بیبی کی فنسی اچھی ہوگی سیکنڈ اوپشن ہے ناریل تیل اور کپور کھوپرے کا تیل لیجئے اس کو گنگونا کیجئے اور کپور کو گھول لیجئے بچے کو آپ کپور اور کھوپرے کا تیل لگا سکتے ہیں کافی اچھا ہے اس سے فنسی ٹھیک ہونے میں کافی مدد ملے گی نیم کا تیل اگر بچے کو فنسی ہے درد ہے فوڑا ہو جاتا ہے ایلرجی ہے تو آپ نیم کا تیل لگا سکتے ہیں کافی اچھا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر بیبی کو انفیکشن کی وجہ سے بار بار خجلی آتی ہے تو آپ نیم کے پانی کو اُبال لیجئے اور بچے کو اس سے انہلائیے اس سے بھی اس کو ریلیف ملے گا فنسی کو ٹھیک ہونے میں اگر آپ کپور کو ایوز کر سکتے ہیں کافور بھی کافی اچھا رہتا ہے آپ خوپرے کا تیل لیجئے کپور کو اس میں ملائیے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں بیبی کو لگاتے رہیے نیچٹ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی فنسی فوڑوں کے لیے کافی اچھے ہے آپ بیبی کو ملتانی مٹی کا لیپ لگائیے اور اس سے بچے کو فنسی کا داگ بھی نہیں رہتا ہے نیچٹ ہے دہی دہی سے فوڑے فنسی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے دہی کو فوڑے پر کچھ سمیے کے لیے لگائیے جو فوڑا یا فنسی حلال چکتے وہ سوک جائے گا نیچٹ ہے ناریل تیل اگر بیبی کے سر پر اس کو فنسی ہو گئی ہے پپڑی جم گئی ہے تو آپ ناریل تیل لگا سکتے ہیں ناریل تیل کافی اچھا رہتا ہے یہ تھنڈا آتا ہے بیبی کو وہ خجلی میں بھی ملے گا اور اس کی فنسی ٹھیک ہونا وہ اسے ہیلپ ملے گی آپ بیبی کو ہلدی والا دودھ جرور پھلائیے اگر بیچے کو بار بار فنسی یا فوڑے یا لال چکتے ہوتے ہیں تو اسے ہائیڈریٹ رکھنے میں یہ ہیلپ کرے گا اس لئے آپ ہلدی والا دودھ بچے کو پلاتے رہیے اس سے اسے ریلیف ملے گا اسے اچھا لگے گا فوڑے فنسی سوکھنے میں یہ کافی فکٹی اور اچھا اپائے ہیں نیکشٹ ہے شہد والا دودھ اگر بچے کو بار بار فنسی ہو جاتی ہے فوڑے ہو جاتے ہیں اس سے وہ چڑچڑا پن کرنے لگتا ہے تو آپ اسے شہد والا دودھ پلا سکتے ہیں اس کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا بیبی سکس منت سے بڑا ہونا چاہیے نیکشٹ ہے پیاج کا رس آپ بیبی کو پیاج کا رس اس کے فوڑے فنسی پر روپ یا آپ کوٹن کی مدد سے لگا سکتے ہیں یہ فوڑے فنسی کو پکا کر اس کا پس بہار نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ بھی کافی اچھا اپائے اس کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے نیکشٹ ہے ناریل پانی اگر بیبی کو بار بار فنسی فوڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ناریل پانی پلائیے ناریل پانی کافی اچھا ہے فنسی فوڑے میں ریلیف کرانے کے لئے کیونکہ بیبی کے شریر میں پانی کی کمی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر بچے کو بار بار فوڑے فنسی ہو جاتے ہیں تو آپ گنگونے پانی سے فوڑے فنسی کی سکائی کر سکتے ہیں نیکشٹ ہے شہد شہد نیچرلی انٹی سوپٹک کاری کرتا ہے پکے ہوئے فوڑے یا بہنے والے فوڑے پر شہد لگاتے ہی انفیکشن کا چانس کم ہو جاتا ہے اس لئے آپ شہد لگا سکتے ہیں اس سے بھی کوئی انفیکشن نہیں ہوتا ہے اب آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے بچے کو لگاتار فوڑے فنسی ہوتے ہیں پک جاتے ہیں درد ہوتا ہے تو آپ اسے کھٹی چیزیں بلکل بھی نہ کھلائیے جیسے انگور ہوا یہ کھٹا رہتا ہے اگر بیبی کو پس آتا ہے فنسی سے تو آپ یہ بات کا دھیان رکھئے کہ بیبی کو انگور یا بیبی کو فال فروٹ سے جس سے ایلرجی ہو لوج موشن ہو جاتا ہو تو آپ اسی چیزیں بلکل بھی نہ کھلائیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹس کر کے جرور بتائیے thank you watching this ویڈیو موسیقی